آج ہم سارے دوست احباب یہاں پر سب ہم کٹھے ہوئے ہیں جہانگیر خان ترین صاحب کی سپورٹ کے لیے یہاں پر چیئرمین صاحبان بھی موجود ہیں جو لاسٹ ٹائم چیئرمین صاحبان تھے اور جو کچھ اس سے پہلے بھی تھے یہاں پر وائس چیئرمین صاحبان بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں یہاں پر کونسل صاحبان بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں یہاں پر اور ہم سب یہاں پر نون لیگ کے بھی ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ جو پہلے نون لیگ میں تھے تھے اب نہیں ہیں کچھ کچھ ہیں کچھ کچھ ہیں اور کچھ نہیں ہیں اور کی تو نہیں اس کو سبھال لینا کچھ کچھ تھے کچھ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں تو یہاں پر تمام دوستوں کا ایک یہاں پر کٹ ہوئے سارا اور ہم سب لوگ انشاءاللہ جانگیر خان ترین صاحب کو اپنی بھرپور حمایت کا انشاءاللہ یقین دلواتے ہیں یہاں پر ایم پی ایساہبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں شاید محمود خان صاحب جو مجھے کہتے ہیں کہ زہیر بھئی آپ نہیں لڑے تو میں نے کہا میں اگر لڑتا تو پھر تو آپ کیسے لڑتے ہیں میں نے کہا آپ دس بارہ سال سے محنت کر رہے تو آپ کو بھی حق بنتا ہے بھائی جان بیٹھے ہوئے ہیں کیانہ میں اپنا ایم پی ایساہب ہمارے بابر شاہ صاحب بابر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کے لئے دعا گوئے ہیں ان کی بڑے بھرپور طریقے سے ان کی کمپین چل رہی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ شاید خان بھی کامیاب ہوں گے یہ پورا ایک ٹیم ورک ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس الیکشن میں یہ بڑا عجیب سا ایک یہاں پر محل بنا ہوا الیکشنز کا لیکن انشاءاللہ ایک ٹیم ورک ہوگا بھرپور اور ڈاکٹر خالق خان خاکوانی صاحب موجود ہیں کاف لیک سے تعلق ہے لیکن آبیسلی ترین صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو انشاءاللہ یہ پوری ٹیم ہے ہماری انشاءاللہ اور ہم آپ کو ترین صاحب یہ انشاءاللہ یقین دلواتے ہیں کہ میں خیر اپنے صوبائی اس کی بات کروں گا اپنے حلقے کی دو سو پندرہ کی کہ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھرپور انشاءاللہ کامجابی حاصل کریں گے یہ ساری ہماری ٹیم یہاں پر موجود ہیں ہمارے دوست حباب سارے اور سارے بڑے وزندار اور عزتدار قسم کے سارے لوگ ہیں یہ یہ سارے جڑ گئے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس کو آپ کی الیکشن کمپین کو آگے لے کر چلیں گے ابھی ہم اندر اندر بیٹھیں گے اور فردن فردن یونین کانسل وائز ہم فردہ فرد آپ لوگوں سے ان کا انٹریکشن بھی ہو جائے گا اور نمبر بھی ہم شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور اس طرح پھر یہ کمپین ہماری بڑھتی جائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ میں دیکھیں میں ابھی آپ کو لسٹ فرام کرتا ہوں میں فوراں اس کے بعد آپ کو لسٹ فرام کروں گا آپ خود دیکھ رہے ہیں آپ تو ہر کسی سے آپ تقریباً کتنے چیئرمین ساہبان بیٹھیں جی یہاں پر پندرہ کو زیادہ چیئرمین سترہ 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 بیٹھے ہیں چیئرمین وائس چیئرمین چیئرمین صرف چیئرمین پنجید کریم کانسلر بیٹھے ہیں چیئرمین بیٹھے ہیں انساری صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا پروفیسر امجد خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو سارے سارے گناہ دیں گے بہت کثیر تعداد میں ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ پھولا ستارہ پھولا ستارہ یہاں چیئرمین موجود ہے یہاں پر آگے کوئی اسی تعداد کے اندر وائس چیئرمین موجود ہے اور کوئی پچیس چیس ہمارے کانسلر صاحبان بھی یہاں پر موجود ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کانسل پتاس کے قریب ہیں پچاسے کے پتن کتنے کھڑے ہوئے ہیں پنجا 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 ہوئے ہیں تقریبا پنجی ایک نہب ناظم ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں اب درین صاحب کے ہنڈوئر ہے تو انشاءاللہ آپ سے بات کریں بسم اللہ بسم اللہ اہلیمان الرحیم زہیر خان صاحب آپ کا میں بڑا مشکور ہوں شکریہ آپ نے میربانی کی تمام لوگوں کو یہاں بھی اکھٹا کیا اور میں آپ کو معلوم ہوگا جانتے بھی ہیں کہ میں جو جہاں بیٹھ جا کے بات کرتا ہوں اس میں ہلکی بات کرنے کے کوئی خواہش نہیں ہے مطلب میں جو بات کرتا ہوں اس کو میرا سوچ سمجھ کے کرتا ہوں کیونکہ پھر میرا ایمان ہے کہ اس بات کو پورا کرنا چاہیے انشاءاللہ یہی ایک ہمیشہ سے سیکھا ہے والے صاحب سے اور اور پر اپنے خاندان سے اور یہی انشاءاللہ یہاں پہ کریں گے بھی صحیح اور کر بھی رہے میں آپ کو اپنے بارے میں اپنے بارے میں ملتان میں الیکشن لنے کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں یہ میرا برا پرانا شوق تھا مگر کوئی واجوات کی وجہ سے کہیں سے کہاں چلے پھر کہیں پہنچے مگر اب مجھے دلی خوشی ہے کہ میں اپنے گھر ملتان میں آکے الیکشن لڑوں یہ جگہ وہ ہے یہاں تمہاری پہچان ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس حلقے کے لیے وہ کوششیں کریں گے وہ کوششیں کریں گے جو پہلے شاید کسی نے نہیں کی میں آپ کو ارض کروں اور میں یہ بڑی بات سوچ ایسے نہیں بات کر رہا ہے کہ میں بڑھ کے مار دوں ووٹ لینے کی خاطر یہ کہہ دوں وہ کہہ دوں اگر میں زمان سے ایک بات نکلے گی تو اس کو پورا کرنا میرا پورا فرض ہوگا اور میری پوری کوشش ہوگی اور انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا جتنے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں زہیر خان صاحب ہیں ہمارے یہ دو ایم پی ایز ہیں کینڈیٹس ہیں باقی پیشے لوگ کھڑے ہیں اب میں یہاں پہ جو آؤں آکے ان کی خاطر کام کروں گا ٹھیک ہے میں یہ بھی عدد ملے گی انشاءاللہ یہ لوگ دلوائیں گے مگر یہ حلقہ جو ہے نا یہ میرا فوکس ہے انشاءاللہ اس حلقے میں وہ ہم کام کریں گے ایسے کام کریں گے اللہ کی مدد کے ساتھ جو لوگ ابھی سوچ بھی رہے ہوں گے اور ہمارے کام پہلے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس حلقے کو ہم ایسا بنائیں گے کہ لوگ یاد سے دیکھیں اس کو پہلے ملتان کے دوسرے حلقوں سے آکے یہاں لوگ دیکھیں اور پھر اور شہروں سے لوگ آکے دیکھیں اس حلقے کے اندر کیا کام ہوئے یہ بہت بڑی بات بہت سیرس بات کر رہا ہوں میں اہمی مزاق سے نہیں کر رہا یہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے اور ٹھیکھا ایک ہے زندگی میں ایک کہ اگر آپ نے کہیں پہنچنا ہے تو ٹارگیٹ انچہ رکھ رہا ہے ہمیں یہ نہیں کنا چاہیے کہ جی ہم پہلے سے بہتر کریں گے مزاق ہو رہے ہم پڑی پاک میں آرہا تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کہیں ہم بہتر کریں گے پہلے سے جو بھی لوگوں نے کام کیا ان سے ہم پانچ ویسد دس ویسد کچھ سے سوڑ پیتر کریں گے ہم ایسے کام کریں گے جو پہلے نہیں ہوئے پھر ہم میں خوش ہوں گا آپ کو بھی میں دونوں کا کہہ رہا ہوں آپ کو کہہ رہا ہوں داری خان آپ لوگ یہ پیچھے نہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ میرا کام ہے انشاءاللہ اللہ مدد دے اللہ حمد دے اور اس حلقے کی شکل تبدیل کر جو بھی اس طرح کے کام ہیں گلیوں میں کچھوں میں کہیں پہ بھی ہم اس نے پیچھے نہیں رہیں گے اور آپ سب کو میں یہ کہتا ہوں میرے ساتھ جو لوگا جوائن کیے آپ اپنے علاقوں میں جا کے کھل کے دیکھیں اور جو جو کام ہے ایسے کام جو ہونے والے ہیں ہم انشاءاللہ طرح سب کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب سنے یہ جو ہے نا سیاست میں اللہ کے دعالے سے ڈر کے کہتا ہوں اللہ تعالی نے مجھے بڑا نواز ہے اللہ تعالی نے مجھے بہت میں کس منزل انسان ہوں اللہ تعالی نے دیئے مجھے اللہ نے اچھی زندگی دیئے مگر یہ ساری زندگی بھی جو ہے نا یہ کسی فائدے میں نہیں ہے اگر میں عوام کے لیے کام نہیں کر سکتا ان لوگوں کے لیے جو پیچھے رہ گئے ہیں یا جن میں ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پہ ان کا اتنا سر سوک نہیں ہے کام نہیں ہو رہے ہمارا کام ہے آ کے ان لوگوں کے مدد کرنا اور یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ یہ پاکستان یہ یوت کی عبادی زیادہ یہ آپ جو ینگ لوگ ہیں جو یوت ہیں وہ خصوصی توجہ ہوگی خصوصی توجہ ہوگی نوکریوں میں ہر چیز میں پاکستان کا اس حلقے کا جو دوجوان ہے اس میں کوئی اس کو کوئی چیز ملنے میں کمی نہ رہے اگر وہ تعلیم ہے یا وہ نوکرییں ہیں یا وہ روزگار ہے سب سے پہلے ان کا فوکر ہمارا فوکس ہوں کیوں ہی آپ کی اجازت ہے آپ کی اجازت ہے ہنادے کولنگ ہنو جاؤت ہے ہنادے اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے خاند صاحب ایک چھوٹی جی روکیسٹ ہے کہ زہیر بھائی نے پہلی این حلقے بنیاد رکھیے ساکو ساڑے خاند صاحب ساکو نا زہیر بھائی نے بڑی خدمت کی تیئے اور ان دو بات شاہد بھائی بالخصوص او تواری نے کمبین چلیں دے بین ایم بی اے دی اوٹے ایم اے نے دی تواری آبڑی ایم بی اے دی پر اصا آد ہیں کہ سارے دوہاں بھائیاں کنا مضبوطی نلتھام گنوں تاکہ گال ہے کہ اصا پہلے بھی اور ترکیاتی کامی سارے بہت زیادہ انشاءاللہ انشاءاللہ نایر الدین خان علی زہی لالہ ساری دعا آئی کہ سارے ہلکے جاؤ ساری دعا آئی ساری دعا آئی کہ سارے ہلکے جاؤ ایسپریس کانفرنس ویالوں کو سوال کرنا ہے پھر ہم آپس بیٹر کریں ملکی سیگھو تو یہ میں کہنا چاہا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس ہلکے کو ہم ایک مساری ہلکہ بنائیں گے اور اس ہلکے کے ایک ایک ووٹر کی ایک امام کی جو ووٹر نہیں بھی چھوٹا بچہ ہے اس کے لئے بھی ہم حاضر ہیں انشاءاللہ ایکشن کے حالے سے ابھی بھی غیر یقینی صورتحال ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گی آپ کو کہہ لگتا ہے واقعی آٹھ فروری کو ہوں گے یا آگے جائیں گے میرا خیال میں آٹھ فروری کو الیکشن ہونا انتہائی ضروری ہے یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ ایک الیکشن ٹائم پہ ہوں اور ایک حکومت آیا ہے جو پانچ سال کے لئے بیٹھ کے ملک عوام کی خدمت کرے انشاءاللہ ہماری پوری کوئش ہے اور جو ہمیں یقین ہے اور امید ہے کہ ہم اس حکومت کا انشاءاللہ حصہ ہوں گے تاکہ ہم یہ بیٹھ کے پانچ سال کے لئے اس پاکستان کے زبردست ملک کو ہم ایسا چمکائیں کہ لوگ یاد کریں اگر الیکشن نہیں ہوتی الیکشن اگر آگے جاتی ہے کسی اور وجہ سے جائے گی میں نے نہیں خل جائے گی یہ پاکستان کی ضرورت ہے الیکشن ہونا اگر الیکشن آگے جائے گی کوئی بم پھڑ جائے کچھ اور ہو جائے گا تو آپ کے بیٹھ کے بعد کریں مشاورت کر کے کریں گے بتائیے اس وقت پاک ایران وارڈل پر کشیدی کی ہے اس کا کیا الیکشن بڑ سکتا ہے دیکھیں ایک تو اس چیز ایران کے اس ایکشن کو کنڈم کرتے ہیں اور پاکستان کی جو ریسپونس آیا ہے بہتا ضروری تھا اور اس کو ہم اس کی اقلاج تحسین پیش کرتے ہیں اللہ اس کو سنبھال کے رکھیں اللہ اس مسئلے کو سنبھال لے ہمارے بورڈر کبھی ایران کی بورڈر پیسے مسئلے نہیں ہوئے امید ہے کہ یہ سمجھ جائے گا اور انشاءاللہ امید ہی کر سکتے ہیں تاکہ یہ چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں پاکستان کو یا ایران کو ایڈس ٹنشن کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں عوام کو بھی نہیں ہے مقابلہ کرنے کے لئے مقابلہ ہم ہر چیز ہر وقت کر سکتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں اور چیزیں سیٹی ہو جائیں مرین صاحب یہ بتائے گا کہ جس وقت جو ہے وہ ٹولی کا آپ کی سپورٹ میں چیزیں ٹھنڈی ہو جاتے ہیں تو اگر آپ مقابل ہو جاتے ہیں تو کیا سرکاری بانٹ سے آپ سرکاری بانٹ سے آپ سرکاری بانٹ سے آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ سرکاری بانٹ سے کریں گے اپنے ذاتی طور پر بھی آپ اس میں کریں گے یا نون لیگ کی ٹھیک ہے جب ہم ایک ہٹے الیکشن لڑے ہیں ایک ارینجمنٹ کے تحت تو ہم کٹھے ہوں گے ہر چیز میں اس میں الگ نون لیگ اور کوئی اور الگ کرنے کی بات نہیں ہے ہم انشاءاللہ کھٹے ہو کے کام کریں گے اور جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے ان کے خاطر کام کریں گے انشاءاللہ سر اعتقام باکتان پارڈی کو کیا کس افتہ تک اندہاری کرائیں گے کسی سیٹیں ملے گی اگر آپ کو دو سیٹیں ملتیں تو آپ کون سے ہرکے رکھیں گے دیکھیں یہ بات کرنے کی کسی سیٹیں ملے گی جتنی ہمارے ایک اینڈرٹ کھڑے ہوں گے تو میں چاہتا ہوں سارے جیتیں انشاءاللہ سر باقی اللہ تعالی کی مرضی ہے اگر یہ آپ ایک دفعہ یہ ساری باتیں الیکشن کے بعد ہوں گے آپ کو حل کر رکھیں گے جیت کے جو حلقے کی عوام حکم دے گی مجھے 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 اپنے لوگوں کو یاد کہتا ہوں کہ میں چھوڑوں گا نہیں کبھی جس کو میں نہیں چھوڑوں گا 149 کو انشاءاللہ مجھے خبریں بھی چل رہی ہیں کہ جو ازاد امیدوار اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ان کو زبردستی آئی پی پی میں جوائن کروایا جائے گا کیا اس طرح کا آئی پی پی کا پلان ہے کہ جو ازاد دوسری میں جیتے گئے ان کو آپ لیں گے میں ایک بات بتاؤں ہوں زبردستی جوائن نہیں کرائے جاتا لوگوں کو ابھی وجہ سے جوائن ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے آپ لیں گے سب ان کو میری بات سنے پچھلی حکومت بنوائی تھی ازاد امیدواروں کو ملا کے آپ کو یاد ہے یا بھول گئے ہو ہاں یاد ہے دن رات کام کیا تھا تو اس میں اچھی بات تھی اب اگر جو ازاد سار یہ بتائیے گا بانی پیٹی آئی رہے ہیں وہ ماشاءاللہ آپ کے پرانے دوست بھی ہیں اور کبھی اس حالت میں ان کو دیکھ کہ آپ کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ ان کے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا یا آپ نے بھی سوچا ہے کہ ساڑھی نیسی منیدہ صحیح تھی نا بے دیکھو عمران خان کے ساتھ میرا بڑا ساتھ رہا ہے کیونکہ افسوس یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو حالات خراب ہوئے وہ میری وجہ سے نہیں ہوئے اب کیوں اس پوری محفل میں میں نہیں کہنا چاہتا کہ کس کی وجہ سے ہوئے مگر میری وجہ نہیں تھی میں اس میں بے قطور تھا جب حالات خراب ہوئے تو میں چپ کر کے سائٹ پر جا کے بیٹھ گیا مگر جب میرے اوپر ایک ذاتی وار کیا گیا میری سیملی کا پھر میں چپ نہیں بیٹھ سکتا تھا میں آیا اور میں نے جو کرنا چاہیے تک کیا یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو صوبائی حلقہ دوسر قدرہ میں اور صوبائی حلقہ دوسر قولہ میں ٹک میں نہیں ملی ہیں مسلم لیگ نون کے وہ ناراض بیٹھے ہیں ابھی تک کوئی پہنگ ہے نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو تنظیمیں جو ملتان میں وہ بھی ابھی تک آپ کے اندوار میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کے امید واران کوئی ان کے پاس گیا نہیں ہے کیا آپ نے ان کو نہیں لینا کیا فیسرے کر لے یا ان کو بلالے کی آپ جوابیں منتاز بھائی پچھے دنوں بلال بات صاحب اور اتر منتاز صاحب ہم ایک جگہ کٹھے تھے انہوں نے بقیدہ اعلان کیا کہ ہم یہ جو ہمارا پورا گانگری ترین صاحب شاہد خان صاحب اور میرے سویت انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں میرے خیال آپ نے وہ شوشل میڈیا پر دیکھا نہیں شاہد آئی بھی بتائیں وہ سارے لوگ ساتھ ہیں وہاں ہٹتے ہیں نہیں نہیں سہیر صاحب نے اپنے جو ان کے رفقہ تھے سارے ساتھی تھے پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی میں تو نہیں تھے آج آج جو ہو رہا آج جو لوگ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ وہ جو جنہوں نے جوائن کیا جو ہمارے اس پینل کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ لوگ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو ہماری اور محفلوں میں اور آپ چاہتے ہیں جس طرح آپ بات کریں تمام لوگوں کو کھڑا کرنے کا تو بہت بڑا جلکسہوں کا پیٹل ہے آپ سر ملتان آئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نہیں ہے کیا مس کر رہے ہیں خواہ نہیں خواہ نہیں خواہ نہیں صاحب آپ کے جواب دے ہیں آپ اس کے متعلق بات کریں آپ اس کے متعلق بات کریں اس کے متعلق بات کریں وہ مزار کریں کیا کرائیٹیریہ کس طرح جائیں گے تین سو یونٹ تک تین سو یونٹ تک کے جو لوگ ہیں حقدار ہیں کہ اگر کوئی محرات ملیں تو ان کو ملیں ضرور دیں گے اچھا سر یہ چونکہ ذری خطہ ہے تو زراد پر آپ بڑے ایکسپائرٹ ہیں تو زراد کیلئے اس خطے کیلئے کیا کریں گے اگر آپ کو موقع ملے دیکھیں زراد جو ہے وہ پاکستان کی ایک بنیاد ہے زراد جو ہے وہ پاکستان کو اس نے بنایا ہے زراد جو ہے پاکستان کو اور بہت بہتر بھی کر سکتی ہے تو یہ جو زراد میں جو اجناس گروہ کرتے ہیں جو چیزیں ہیں ان کی مناسب قیمت ملے گی حقدار کو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قیمت ان کو ملے جو ان کا حق ہے ان سے یہ نہ ہو کہ دنیا میں قیمت کچھ اور ہے اور یہاں ان سے سستی لے کے دنیا میں بھیجنا ہے حق کو حق ملنا چاہیے اور یہی طریقہ کا ہے پلس اصل بات میں نکلتی ہے پیداوار کی ہم نے اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں جیسے میں نے خود بھی کیا ہوا ہے پہلے بھی کیا ہے آپ تو ہم زور سے کریں گے کہ جو پیداوار ہے فی اکر پر پیداوار اس کو بڑھائے گا پاکستان میں عام کاشکار کو مدد کی جائے ان کو یہ چیزیں ملیں ان کو سمجھ سمجھ دی جائے تو پیداوار میں بہت اضافہ ہو سکتا اسی ایک اکر سے جہاں پہ اگر تیس ماں نکلتا ہے وہاں سے پچاس نکلائے گا تو وہاں سے اس کو بیٹھے بیٹھے فائدہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے پیداوار بڑے اور یہ ملک کے لئے بھی بہتر ہے ان کے لئے تو ہے ہی ہے ملک کے لئے بہتر ہے پاکستان سے تو چیزیں ذریعی اجنات ایکسپورٹ ہونے چاہیے اور ہوگئے خان صاحب میرے ایک سوال ہے آپ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں اور آپ الیکشن کے جیت جاتے ہیں اور جیتنے کے بعد اگر اللہ کرے آپ وزیراعظم بن جاتے ہیں تو آپ پاکستان کو امریکی غلامی سے کیسے آزادی دلوائیں گے پاکستان کو میں آپ کو بتاتا ہوں میں امریکی غلامی سے اور کی غلامی ہوں ایک ملک کی جو خود مختاری ہے وہ اسی معیشت پر مئشت جب معیشت تکڑی ہوگی کوئی آپ کے آج میں سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا معیشت اس کے اندر سے ایسی پروڈیوز نکلے ایسی حالات میں جائیں کہ آپ کو کسی سے امداد دینی کی ضرورت نہ پڑے ایک دن یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہم اگر پاکستان میں سب مل کے آپس میں مل کے یہ سب سے ضروری بات ہے یونائٹڈ ہو کے مل کے ایسا کام کریں کہ ہمارا ملک ایک ایسی جگہ پہ پہنچے تاکہ لوگ ہم سے ضرورت ہو وہ ہمارے پاس آئیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ حمد کر کے کام کریں تمام پاکستانیوں کو اگر ان کے پاس حمد ہے ہمارے ساتھ شامل ہوں انشاءاللہ ایسا ملک بنائیں گے ایسا ملک بنائیں گے جو مثالی ہو رہا